کہ حضرت نے ایک ہی وقت میں دس جگہ شریف لے جانے کا وعدہ فرمایا ہے دعوت دینے والے آئے اور انہوں نے کہا حضرت ہمارے ہاں دعوت ہے انہوں نے کہا ہمارے ہاں دعوت ہاں تو کسی نے پوچھا حضرت آپ نے ہر جگہ کہا ٹھیک 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 ہے ہر جگہ آپ دوھر بات یا کسی تائم جو آپ نے تائم دیا ہوا ہے ایک ہی بیق وقت ایک ہی تائم میں ہر جگہ آپ نے دعوت قبول کی ہے تو کیا ہر جگہ آپ پہنچیں گے یہ کیسے ہو سکے گا تو شیخ نے فرمایا کہ کرشن کنہیہ کافر تھا دلیل دیکھیں بیق وقت ہر جگہ حاضر ہونے کی دلیل مجدد دین ملت فاضلِ عبریلوی امامِ حمد رضا آلہ حضرت فرماتے ہیں اور میں اپنے ان سنی بھائی جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں جو اپنے آپ کو اہلِ سنت والجماعت اور یا غوث المدد غوث کا دامن غوث کا دامن رکھتے ہیں اور جو ملانے انہیں گمراہ کرتے ہیں جو ملانے غوث و خاجہ اور فلانے فلانے کا نام لے لے کر کے ان کی جیبوں کے اوپر ڈھانگے ڈالتے ہیں ان کے گھروں کی بریانیاں توڑتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیو تم مسلمان ہو یا ان کے پیچھے پیچھے چل کر کے تم جا رہے ہیں ان کو تو پتہ نہیں کہ یہ جہنم میں جائیں گے کہ جندر میں جائیں گے تم ان کے پیچھے پر اپنے ایمان اور عمل کو کیوں برباد کرتے ہیں یہ لوگ اس دور کے اس امت کے دجال لوگ ہیں یہ اس امت کے یہ لوگ سب سے بدترین لوگ ہیں سب سے بدترین لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے بدترین لوگ میری امت کے وہ لوگ ہوں گے جو قبروں کی عبادتیں ہیں اور قبروں کی پوجہ اور قبروں کی پرستش کریں گے میری امت کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے جن کے اوپر قیامت آئے گی اور میں انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں وہ سب بتاؤں گا چنانچہ میں یہ جو اپنے آپ کو بیچارے غریب مسکین غوث قدامت نہیں چھوڑیں گے جو چلاتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں اپنے امام احمد رضا کی دلیل یہ کتاب ہے یہ کتاب پڑھ کے ان مولویوں کو بتاؤ انہوں نے کیا لکھا ہوا لکھتے ہیں کہ کشکرشن کنہیہ کافر تھا اور ایک وقت میں کئی سو جگہ وہ موجود ہو گیا تو فتح محمد اگر چند جگہ ایک وقت میں ہو تو کیا تاجر کی بات ہے سنیں آپ یہ دلیل ہے یہ کیا ہے یہ دلیل ہے اچھا جناب یہی اسی صفحے میں ایک سو انیس صفحے میں کسی نے پوچھا کہ حضور ہندوستان میں اسلام حضرت خواجہ غریب نواز کے وقت سے پھیلا ہے بڑا بڑی پوائنٹ کا سوال ہے اور ہمارے ہاں جو لوگ بڑا ہی فقر کرتے ہیں سلطان اور ہند جنہوں نے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ حضرت خواجہ غریب نواز جو ہے نوے نوے ہدار ایک 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 ہی ٹیم میں مسلمان بناتے تھے سب کو نوزو اللہ اور پورا سمجھو اسلام انہی صوفیوں کے ذریعے پھیلا ہے اور ان صوفیوں نے جو ہے ہندوستان کے اندر جو اسلام پھیلایا ہے آلہ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا خواجہ غریب نواز کے وقت سے پھیلا ہے تو ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت سے کئی سو برس پہلے اسلام آ گیا تھا گویا احمد رضا خان بھی اس بات کے معتقد نہیں ہیں کہ اسلام خواجہ غریب نواز میں پھیلایا جب ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پہلے ہی اسلام آ گیا تھا ان ذرا مولویوں کو کوئی لگام پھیلائے کی ایک طرف تو احمد رضا احمد رضا رکھتے ہو اور دوسرے اپنے امام کی بات کو تم لوگ اس طرح ٹھکراتے ہو حضرت کہہ رہے ہیں کہ ان سے پہلے ہی اسلام پہنچا ہوا تھا ہندوستان کے اندر کسی نے پوچھا سوال کیا کہ حضرت اس شیر کا کیا مطلب ہے اس شیر کا کیا مطلب ہے شیر سنیں شیر کیا ہے شیر ہے کہ شبہ اہل نظر سے اہل نظر نے غور سے دیکھا تو یہ کھلا اہل نظر نے غور سے دیکھا تو یہ کھلا کعبہ جھکا ہوا تھا مدینے کے سامنے اہل نظر نے غور سے دیکھا تو یہ کھلا کعبہ جھکا ہوا تھا مدینے کے سامنے حضرت اس شیر کا کیا مطلب ہے تو امام اہل سنت مجدد دین بیدت فاضل عبریلوی احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ شبہ میلاد کعبہ نے سجدہ کیا تھا نوزباللہ کس کا سجدہ کیا تھا کعبہ نے سجدہ کیا اور جھکا مقام ابراہیم کی طرف مقام ابراہیم کی طرف کعبہ جھکا اور کہا ہمد ہے اس کے وجہ کریم کو جس نے مجھے بھتوں سے پاک کیا احمد رضا صاحب سے کوئی پوچھے کہ تیرے باپ دادے نے دیکھا تھا کیا فقط یہ تو کہا کہاں سے یہ واقعہ بیان کر رہا ہے کعبہ جھکا ہوا تھا مدینہ مدینہ کہاں سے یہ تو بیان کر رہا ہے کون سی حدیث ہے کون سی قرآن کی آیت ہے اور یہ تو جلتے ہیں رچارے شنانچہ بطور تانہ اپنی تغریروں میں بیان کرتے ہیں کیا کہ تم بہت سارے وہابیوں کو دیکھو گے کوئی بھی بات ہو تو کہتے ہیں دکھاؤ قرآن شریف دکھاؤ حدیث شریف یعنی گویا کہ آپ قرآن اور حدیث کی دلیلیں ماغیں تو آپ سب سے بڑے حقیر اور دلیل یعنی اپنے آپ کو یہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے علامات الدھر یعنی ان کے عقیدے کے مقابلے میں اگر آپ نے قرآن اور حدیث طلب کیا تو آپ آپ جو ہے دلیل ہیں آپ کمترین ہیں یہ امت کو یہ مولوی ہیں یہ یہ مولوی ہیں یہ صلف جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طور طریقے سے امت کو بدگمان کر رہے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فِي تَرَقْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُوا مَا تَمَسْتُمْ بِهِمَا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ہو کتاب اللہ اور سنتی ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت یہ امت کے منکرین حدیث نبی کی محبت کا دعویٰ کر کے نبی کی سنتوں سے لوگوں کو دور کرنے والے لوگ اور اپنے خانہ سانس دھرم اور مذہب کی ترویج اور اس کی نشروع اشارت کرنے والے لوگ اور لوگوں کو اپنے بنائے ہوئے دین کی طرف بلانے والے لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں حیاء کو آواز دو شرم کو آواز دو بے غیرتی اور بے حیائی کی اس سے بدترین مثال اور دنیا میں کہیں نہیں ملتے کی حقیقت بتا رہا ہوں آپ سے اللہ حقیقتا بتا رہا ہوں سوچیں آپ سوال ہوا صفحہ ایک سو بیس کے اندر کہ غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے کسی نے سوال کیا حضور غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے ارشاد ہوا کہ بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم ہی نہیں دے سکتے بغیر غوث کے دیکھ رہے ہیں آپ یہ کون سا درم ہے یہ کون سا دین ہے ہمیں بتاؤ درہ انہیں کو سمجھائے یا ہمیں درہ سمجھائیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث ہے قرآن کریم کی کون سی آیتیں ہیں اللہ تبارک تعالی نے زمین و آسمان کو قائم کیا ہے اس نے بنایا ہے وہ اس کو کھڑا کرنے والا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم ہی نہیں ہو سکتے ہیں سوال ہوا کہ حضرت دیکھیں غوث کا مقام یہ ہے جو میں بتا رہا تھا آپ کو پچھلے پروگرام میں جو میں نے آپ کے سامنے بران کیا تھا کہ غوث کا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے سامنے ہمیشہ بیٹھا رہتا ہے اور اس کے نیچے جو کتب کا درجہ آتا ہے جب وہ غوث مر جاتا ہے تو کتب اس کے اوپر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ غوث مر جاتا ہے تو اس جگہ پہ کتب آ جاتا ہے دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ کوئی بزرگان دین مرتا ہی نہیں ہے جتنے بزرگان دین ہیں یہ مرتے ہی نہیں ہیں یہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں یہ تضاد کیوں ہیں ان کی باتوں میں یہ کیوں ٹکراؤ ہے ان کی باتوں میں اس لیے کہ ان کا دھرم ان کا مذہب چھوٹا ہے اور یہ کتابیں یہ کتابیں کوئی میری نہیں ہیں یہ انہی کے دھرم کی لکھی ہوئی اور ان کے دھرم میں کوئی ایرو گیرو جممن صبراتی بکراتی میں نہیں لکھی ہے بلکہ یہ اپنا پیشوہ رہنوان امام قائد اور القاب دیکھیں تو اللہ کی پنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ ہیں آلہ حضرت یہ کیا ہیں سب سے بڑے حضرت سب سے بڑے حضرت یہ ہیں کسی کسی نے ان کے مرید نے سوال کیا کہ حضرت غوث کو مراقبے سے حالات منکشف ہوتے ہیں مراقبہ سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں میں نے بتایا کہ مراقبہ کہتے ہیں کہ آپ دونوں گھٹنوں کے درمیان میں اپنا سر ڈال کر بیٹھ جائیں اور آپ کے اوپر انوار و تجلیات یہ صوفیوں کے طریقے میں بتا رہا ہوں کہ بارش ہونے لگے اور یہ سمجھیں کہ بس اب یہ اللہ تعالیٰ پردے اٹھا رہا ہے اور میں عرش کو دیکھ رہا ہوں مراقبے کے ذریعے سے پوچھا کی کیا مراقبے کے ذریعے سے غوث کو علم حاصل ہوتا ہے سب چیزیں معلوم ہوتی ہیں ارشاد ہوا نہیں مراقبہ کیا ہے مراقبہ تو غیروں 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 چھوٹے لوگ کرتے مراقبہ اگر کوئی کر کے علم حاصل کیا تو کیا کیا کہا نہیں بلکہ انہیں ہر حال یوں ہی مثل آئینہ پیشے ہاں میشے نظر رہتا ہے ہر حالت دنیا کی ہر چیز نظام عالم پورا مثل آئینہ کے ان کے سامنے ہوتا ہے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہر غوث کے دو وزیر ہوتے ہیں غوث کا لقب عبداللہ ہوتا ہے وزیر دست راست عبدالرب اور وزیر دست چپ عبدالملک